اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبی کو دسمی محرم کو یہ چار کام بلکل بھی نہ چھوڑے یعنی کل کے دن اتوار کے دن آپ یہ چار کام بلکل نہ چھوڑے اگر چھوڑے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو پیر پہ کلہاری مار رہے ہیں اور پورے سال آپ پریشان رہیں گے اگر یہ چار کام کو چھوڑتے ہیں تو لیکن ناظرین اس سے قبل ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی حالوں آپ میرے لئے دعا گیا رہے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو وظائف کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ناظرین یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور کل دسویں محرم ہے دسویں محرم کو ناظرین کیا یہ چار کام آپ بالکل بھی نہ چھوڑے اگر کر لے رہے ہیں چار کام کو تو انشاءاللہ پورے سال آپ خوشحالی رہیں گے آپ کی زندگی میں صرف خوشحالی یہ خوشحالی آئے گی اگر یہ چار کام کو چھوڑتے ہیں تو صرف پریشانی آ جائے گی ناظرین بہت ایسے بھائی بہت ایسے بہن ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکی والا کام کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں یہ مہینہ بہت ہی افضل اور بہت ہی موتور مہینہ ہے اس مہینے میں آپ جتنا نیک کام کریں گے جتنی چیزیں آپ کریں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہی فائدہ ہے تو بہت زیادہ آپ اس میں نیکی کرنے کی کوشش کریں کرنا کیا چار کام کو وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کل اٹھیں گے تو گسل کریں گے ٹھیک ہے گسل کرنے کے بعد آپ جب گسل وغیرہ کر لیں اس کے بعد آپ مسجد میں جائے یا گھر پر بھی آشورہ کی نماز پڑھیں دوسری چیز ہے گسل پہلا چیز ہے کہ آپ گسل کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ آشورہ کی نماز پڑھیں آشورہ کی نماز جس بھائیوں اور بہنوں کو پڑھانا نہیں آتا اور یا سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر انشاءاللہ میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا یہ دوسری چیز ہے ٹھیک ناظرین تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری چیز آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو تیسری چیز ہے کہ گریبوں کی مدد کرنی یعنی گریبوں جو گریب لوگ ہیں انہیں جو بھوکے انہیں کھانا کھلا ہے ان کی مدد کریں جتنی نیک کاموں کے ساتھ کریں یہ تیسری چیز ہے ناظرین چوتھی چیز ہے جو یتیم ہے جن کے والدین دنیا سے گزر چکے جو یتیم ہے اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے شفقت کے ساتھ پیش آئے پیاسوں کو پانی پلائے زیادہ زیادہ نیک کام کرے بھوکوں کو کھانا کھلائے یعنی جتنی نیک کامیں ہیں وہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ اس میں صرف آپ کا فیدہ ہے اور یہ ساری چیزیں کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کی طرف بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں آشورہ کی نماز پڑھے فرض نمازیں پڑھے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنگی میں شامل ہو جا رہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو چلے کے عمل کریں میرے چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویلائک ان کو دعویٰ دیں آپ تک سب سے پہلے بہن سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ